اسلام علیکم دوستو آج کی اس ویڈیو میں میں بات کرنے والا ہوں کمپیوٹر سسٹم کی ہسٹری کے بارے میں اور ہسٹری میں کمپیوٹر سسٹم کی جنریشنز کے بارے میں تو آج کا ہمارا ٹاپک ہے کمپیوٹر کی فرسٹ جنریشن جس میں ہم بات کریں گے ویکیوم ٹیوبز کے بارے میں تو چلیے شروع کرتے ہیں فرسٹ جنریشن ویکیوم ٹیوبز 1942-1956 کمپیوٹر سسٹم کی فرسٹ جنریشن میں ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کیا جاتا رہا جو کہ انیس سو چالیس سے لے کر انیس سو چھپن تک استعمال ہونے والے کمپیوٹرز تھے The first کمپیوٹرز used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کیا جاتا رہا پہلے کمپیوٹرز میں پہلے کمپیوٹر میں ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کیا گیا circuits کے طور پر اور memory کے طور پر اور یہ ایسے کمپیوٹرز تھے جن کے لیے بڑے بڑے کمرے درکار تھے ان کو رکھنے کے لیے زیادہ جگہ کور کرتے تھے تو وہاں پر جو ہے ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کیا جاتا رہا اس جنریشن کے کمپیوٹرز کلکولیشن کے لیے ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کرتے تھے مطلب کہ ہم جو بھی حساب کتاب جو یوزر اس پر کمپیوٹر پر کرتا اس کے لیے ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کرتے تھے لوگ زیادہ مٹیریل جو مٹیریل وہاں پر یوز کیا جاتا ان کمپیوٹرز میں اور مہارت کی وجہ سے ویکیوم ٹیوبز جو تھیں وہ بہت مہنگی ہوتی تھی کمپیوٹر سسٹم کے اندر جو ویکیوم ٹیوبز لگانی ہوتی تھی وہ بہت ہی مہنگی ہوا کرتی تھی اور یہ اتنی گرم ہو جاتی جب کمپیوٹر سسٹم آن ہوتا تو یہ ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ گرم ہونا شروع ہو جاتی اور جب یہ اتنی گرم ہو جاتی کہ یہ جل جاتی اس جنریشن کے کمپیوٹر بہت بڑے سائز کے ہوتے تھے ویسے اور ایک کمرہ درکار ہوتا تھا ان کمپیوٹرز کو رکھنے کے لیے اور ان کمپیوٹرز کو رکھنے کے لیے ائر کنڈیشنز کمرے بنائے جاتے یعنی کہ تاکہ کمپیوٹر اگر زیادہ گرم ہو جائے تو اس کو تھندک پہنچائی جائے ائر کنڈیشن ایسی والے کمروں میں اس کو کمپیوٹرز کو رکھا جاتا تاکہ کمپیوٹر کی ہیٹ کی وجہ سے ویکیوم ٹیوبز زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے جالنا جائیں تو اس لیے ان کمپیوٹرز کو ائر کنڈیشنز کمروں میں رکھا جاتا فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر میں ویکیوم ٹیوبز کا استعمال کیا جاتا رہا اور اگر ہم ڈائیگرام دیکھیں ویکیوم ٹیوبز کی تو وہ کچھ اس طرح کی ہے یہ ہماری ویکیوم ٹیوبز ہیں جو کہ فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر سسٹم کے اندر نصب کی جاتی تھی جو کہ زیادہ گرم ہونے کی وجہ سے جال جاتی اور بہت ہی ایکسپینسیب ہوا کرتی تھی اگر دیکھا جائے تو ویکیوم ٹیوبز کو کچھ اس طرح سے کمپیوٹر سسٹم کے اندر نصب کیا جاتا تھا اس طرح سے ان کے سرکٹس بنائے جاتے اور اوپر ویکیوم ٹیوبز کو نصب کر دیا جاتا تھا کمپیوٹر سسٹم میں تو فرسٹ جنریشن کے کمپیوٹر جو بہت امپارٹنٹ جو بہت امپارٹنٹ تھے ان میں سے انائک اور یونی ویک کمپیوٹر شامل ہیں جو کہ سائز میں بہت بڑھے تھے تو آج کا ہمارا لیکچے یہی پہ ختم ہوتا ہے آئی ہوب کہ آپ لوگوں کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی ہمارے ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنا کمینٹ پیش کریں تاکہ ہم اور آپ کے لئے ویڈیو بنا سکیں تو سبسکرائب کریں ہمارے چینل کو اللہ حافظ